یہ اچھی بات ہے مطلب کہ جو بھی سیمائیں پہ جو بھی ہو رہا ہے چین نے ہمارے کئی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے اور آج ہم لا لانک دکھانے لائق نہیں رہے تو یہ چنتہ کا وشح ہے اور بھاگو جی نے صحیح کہا ہے اور ادھر اگر بھاگو جی کہتے ہیں کہ تالیبان بدل رہا ہے میں نہیں سمجھتا میں ان سے اتفاق رکھتا ہوں تالیبان کیسے بدلے گا اور جس طرح سے کشمیر میں ٹیرریزم کے اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کا ضرور اس میں ہاتھ بھی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کو جو سمانی استیتھی ہونی چاہیے ہمارے بارڈرز پہ تو وہ تو مجھے نہیں لگتی یہ بھی ایک چنتہ کا وشح ہے تو چنتہ تو کئی وشحوں پہ ہے اور بھاگو جی تو خیر صلاح دیتے رہتے ہیں اور اتحاس بھی بدلتے رہتے ہیں اور بدلنا چاہتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں بڑی بارڈی باتیں کرتے ہیں تو ان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو منورٹیز ہیں ان کی سنکھیا بیس پرتیشت سے کم ہے اور اگر آپ جنگ سنکھیا کے بارے میں دیکھیں اور سوچیں تو آنکھڑے بتائیں گے کہ جو جنگ سنکھیا مائنورٹیز کی ہے وہ کمتی ہوتی جا رہی ہے یہ ڈاٹا کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن ایک ایسے مدھے اٹھانے سے بیواد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو جانکاری نہیں ہے ان کے مند میں یہ بھی بات رہتی ہے کہ دیکھئے ان کی ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے دیش خطرے میں ہے تو ایسی باتیں استطیق پہ آج کے دن ویجے دشمی کے دن تو ایسی بات نہیں کرنے چاہیے ہاں لیکن جن سنکھیا کا وزہ ضرور ہے کیونکہ اتنے لوگوں کے لیے آہ آہ سمانے روپ سے سب ہی کو سب کچھ ملنا چاہے وہ شکشہ ہو چاہے وہ سواست کی بات ہو چاہے وہ آہ آہ سوبیداؤں کی بات ہو بڑا مشکل کام ہے تو جن سنکھیا کہتا ہے تو ضرور ایک بڑی سمسیا ہے دیکھئے موڈی جی ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے کیول ساٹھ مہینے چاہیے میں ہندوستان کا نقشہ بدل دوں گا تو ساٹھ مہینے سے زیادہ تو ان کو ہوگ چکے ہیں اور اصلیت کیا ہے موڈی جی کہتے ہیں ہندوستان ایک گلوبل پاور ہے وشف میں ایک جانا مانا دیش ہے تب بھی تھا کہتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا ہے ہاں ضرور کچھ لوگوں کے لئے ضرور ہو گیا ہے لیکن سات سال کے بعد آج اگر بھکمری اس دیش میں زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی جواب دیئی کون دے گا دو ازار بیس میں وشف کے دیشوں میں جو سوچی بنی تھی ان میں سے ہم چورانوے نمبر پہ تھے اور آج جو ایک سو سولہ دیشوں کی سوچی بنی ہے وہ ہم ایک سو ایک نمبر پہ آ گئے اور بنگلہ دش میں بھکمری کم ہے نپال میں کم ہے پاکستان میں کم ہے اور ہماری بھکمری یہاں زیادہ ہے تو یہ موڈی جی کے راج میں کیسا ہوا موڈی تو تو مطلب کہ کہتے تھے کہ ہندوستان ایک سنیری چڑھیا بن جائے گا بڑے بڑے بادے کرتے تھے تو اگر جو سرکار اپنے لوگوں کو جو روز کا خانہ ہے وہ نہیں دلا سکتے وہ کونسی گلوبل پاور ہو گئی نہ کسی کو آپ لالانک دکھا سکتے ہو روز کے روز یہ کہتے تھے کہ نوٹ بندی کے بعد یہ سارا ٹیررزم ختم ہو جائے گا آج بھی کئی لوگ شہید ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے بھاشن تو بہت لوگ دے سکتے ہیں لیکن بھاشن دینے کے بعد یہ بھی آپ کو سوچنا چاہئے کہ اس دیش کی اصلیت کیا ہے اور اگر آپ واقعی میں دل سے دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو نشتر روپ سے یہ آپ کو ماننا ہوگا کہ سات سال میں جو میں نے بادے کیے تھے میں ان کو پورا کر نہیں پایا اور دیش سے آج کے دن بھیجے دشمی کے دن رام کو یاد کرتے ہوئے سچ تو جنتہ کے سامنے بول دیجئے کبھی نہ کبھی تو سچ بولنا پڑے گا اور بولنا چاہیے بھی جنتہ خوش ہوگی جنتہ یہ بھی کہے گی کہ کوئی بات نہیں چلیے اب آپ کے پاس تین سال باقی ہیں چلا کچھ اب کچھ کر کے دکھائیے اکلیس بھکمری تو ختم کیجئے دیکھیں ایسا ہے کہ اس بارے میں مجھے آج کچھ کہنا اچت نہیں ہے تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا جو سی ڈیو سی کل فیصلہ کرے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا